السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ امید آپ سب خیریہ سے ہے ہم بھی خیریہ سے ہے آج ہم آپ کے ساتھ چکن کریمی کلفی ریسپی شیئر کریں گے اس میں ہم کریم ملائیں گے اور چیز ملائیں گے بہت ساری چیزیں ہیں تو بہت ٹیسٹی اور نیمی امی ریسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے اس سے پہلے اگر میرے ویڈیو پر نیو ہو تو پلیز مجھے سپورٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے پہلے لے لیا کچھ مسالے اور یہاں پہ چکن ہے چکن کو اچھے سے آپ کو واش کر لینا ہے اس کا پانی پھرا ڈرائ ہو جانا چاہے اس کے بعد آپ کو ایک جال لے لینا چاہے اور اس میں چکن کو ایٹ کر دیجئے اس طرح سے تو میں نے آدھ کلو چکن لیا ہے اگر آپ کو زیادہ کونٹریڈی میں بنانا ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو ون ٹیبل اسپون میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے چکن کی حساب سے اگر آپ کا چکن زیادہ ہوں گا ایک کلو تو نمک بھی تھوڑا زیادہ ہوں گا اور اس کے بعد ہمیں لینا ہے میرچی پورڈر میں نے ون ٹیبل اسپون میرچی پورڈر لے لیا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائس ہی کھانا ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہو اس کے بعد اس میں چارٹ مسالہ پورڈر تو یہ آدھ سپون ہے چارٹ مسالہ کیونکہ ہم نے اس میں نمک بھی ایٹ کر اس وجہ سے اور کالی میرچ پورڈر ہے آدھ سپون اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اور یہ ہے چکن مسالہ چکن کباب مسالہ جسے کہتے ہیں وہ ہے آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہو تو یہاں پہ جو نارمل کمپنی کا جو ملتا ہے پیکٹ چکن کباب مسالہ وہ ہی میں نے ڈال دیا ہے اور آدھر کلسٹن کا پیسٹ آپ کی چکن کی کونٹیڈی کے حساب سے یہ آدھا کلو چکن ہے اس لئے میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کے آدھر کلسٹن کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہمیں کوٹ میل لے لینا ہے اور گرین میرچی میں نے لے لیا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی جائے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو چلی پورڈر بھی ڈالی ہوں اس لئے گرین میرچی ہے وہ صرف تین ہی ڈال جو بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گا اور چکن بھی ہمارا آدھا کلو ہے اس وجہ سے اگر آپ کا چکن ایک کلو رہے گا تو آپ زیادہ ہر چیز کی کونٹیڈی بڑھا سکتے ہو اس کے بعد ہم اس میں چیز ڈال دیں گے میرے پاس کیوب تھے چیز کے کیوب تھے میں اس کو ہی کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دوں گی ابھی ہم اس کو کٹ کر دیں گے اور پیسنے میں ہی ہمیں ایٹ کرنا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے اور افطار میں آپ رمضان افطار کے ٹائم آپ بنا کے ریڈی کر سکتے ہو اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو فریجر میں بنا کر جب بھی آپ کا مڑ چاہے آپ اسے نکال کے پادس مٹ پہلے آپ بہار رکھ دیجے نکال کے اس کے بعد اس کو فرائے کر لینا دو کیوب چیز کے دال دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو بریٹ لے لیا ہے بریٹ کے سلائس اس کو چھوٹے چھوٹے کر کے آپ کو دالنا ہے اگر آپ کے پاس بریٹ نہیں ہے تو آپ کون فلاور آٹا بھی دال سکتے ہو تو یہاں پہ میں بریٹ ڈال رہی ہوں بریٹ کے بدلہ آپ کون فلاور آٹا بھی لے سکتے ہو اور اس کے بعد ہم ادھر امل کریم کا استعمال کریں بریٹ تو یہ ہمارا چکن ملائی یا چکن کریمی کلفی جب کریم اگر آپ کو کنم پنی کی کریم امول کریم رہتی ہے بہت سارے کریم رہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ 3-4 ٹیبل سپون بھرکے امول کریم ڈالی ہوں اور ابھی ہم اس کو بند کر کے پیس لیں گے تو یہاں پہ میں نے پیس کے نکال لیا ہے اسے بال میں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ چلی فلکس ایڈ کریں گے اور پھر یہ تھوڑا زیادہ سپائسی ہو جائیں گا اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ سپائسی چیئے تو زیادہ چلی ڈال سکتے ہو جیسا گرین چلی یا چلی فلکس تو ابھی ہم ان سب کو مکس کر دیں گے اور جب میں اس کو جار سے نکال دیں تھوڑا آئل بھی دالی تھی اور ابھی پھر میں تھوڑا آئل لوں گی ہاتھ میں اور ابھی ہمیں ان کی کوٹنگ کرنا ہے مطلب آئس کریم ٹائپ میں ہمیں بنانا ہے جیسا ہم کینڈی آئس کے سا کھاتے اس طرح سے تو کلفی بنانا ہے کلفی کو یا پھر آئس کریم تو ہم کلفی کا شیپ دیں گے جیسا کلفی ہم کھاتے بازاروں میں تو ہم چکن کلفی بنائیں گے تیل لینے سے یہ ہاتھ پہ چپکیں گے نہیں آرام سے آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہو تو پہلے اس طرح سے آپ کر لیجئے ایسا کلفی کا شیپ دے دیجئے تو جب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو یہ تھوڑا اور موٹے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں دو بار کوٹنگ کرنا ہے اس کی دو بار کوٹنگ کرنے سے کیونکہ بہت تیسٹی اور کرنچی ٹائپ کے بنتے ہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایسا کلفی کا شیپ دے دیا ہے اور اور جب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو یہ اور زیادہ ڈبل دیکھیں گے آپ کو تو میں نے یہاں پہ چار انڈے لے لیا تھا اور اس کو اچھے سے نمک دال کے پھیٹ لیا ہے اور ابھی ہم اس کو انڈے میں ایسا ڈیپ کریں گے اگر ہلکے ہاتھ سے اس کو اٹھانا ہے کیونکہ یہ بہت جب انڈے میں چلے آئیں گا تو بہت مطلب پتلا ٹائپ کا ہو جائیں گا تو اس کو اگر ہلکے اور نازک طریقے سے اٹھانا ہے اور پھر یہ جو بریٹ بریٹ کرمز اس میں رکھنا ہے اور اوپا سے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کرنا ہے اور اس کو دو بار کریں گے ہم کوٹنگ پھر سے اس کو ایک بار انڈے میں ڈبائیں گے اور پھر بریٹ کرمز لگائیں گے پھر سے ہم اس کو انڈے کے اندر ڈیپ کریں گے اس طرح سے اور پھر سے اس پھر سے اس کو انڈے میں ڈیپ کریں گے اس میں بریٹ کرمز ہم لگا کے ہمارا جو چکن کریمی کلفی ریڈی ہو جائیں گا ما شاء اللہ تو ابھی اس کو اگر ہلکے ہاتھ سے آپ کو اس طرح سے اٹھانا ہے بریٹ کرمز میں رکھنا ہے اور کوٹ کرنا ہے اچھے سے آپ اس طرح سے کر لیجئے تھوڑا ہلکا ہلکا اس کو بریٹ کرمز اچھے سے دبا کے لگا دیجئے کہ یہ اچھے سے چپک جائے اور ایسی آئس کریم کی کاری بزاروں میں ملتی ہے اس طرح سے اس کو اندر ہلکے ہاتھ سے دم ڈال دیجئے تو ما شاء اللہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے جیسا کلفی بزاروں میں ملتی ہے نا ویسی ہی دکھ رہی ہے بٹ یہ چکن کلفی ہے چکن کلفی ہے کریمی کلفی ہے ملائی کلفی چکن ملائی کلفی یا کریم کلفی اور اتنی ٹیسٹری بن کے ریڈی ہوتی نا تو آپ اپنے گھر پر ضرور بنائیں گے اس طرح سے میں سارے ریڈیکل چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو ابھی میں اس کو دیڑھ گھنٹے کے لئے فریجر میں رکھ دوں گی کہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہی ہم اس کو فرائے کریں گے ڈیریک کوٹنگ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کو فرائے نہیں کریں گے تو یہ جو کوٹ کریں نا سب آئل میں نکل جائیں گا تو اس کو جرا سیٹ ہونے کے لئے فریجر میں ہم ایک سے دیڑھ گھنٹہ رکھ دیں گے اس کے بعد فرائے کریں گے تو ماشاء اللہ یہاں پہ پورے دیڑھ گھنٹے سے تھوڑا پا 10 ملٹ اوپر ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تھوڑے کڑک بھی ہو گئے ہیں فریجر میں رکھے تے ہم نے اور ابھی ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہاں پہ ہمارا آئل اچھا گرم ہو گیا ہے اور آئل کو ہائی فلیم پہ بلکل بھی نہیں رکھنا ہے تو وہ جل جائیں گے تو ہمیں سلو فلیم پہ ہی اس کو فرائے کرنا ہے کہ یہ اندر سے بھی ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے پک جائے تو ہم سلو یا میڈیم فلیم پہ ہی اس کو پکائیں گے زیادہ فاس فلیم پہ اس کو نہیں پکائیں گے تو ابھی میں اس کو ادھر میڈیم فلیم پہ ہی چھوڑ دوں گی اور اس کو بار بار پلٹانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں بار بار پلٹا رہی ہوں کہ یہ سب جگہ سے اچھے سے پک جائے اور اندر سے بھی پک جائے کم سے کم بیس پچیس میٹ جاتا ہے اس کو پکنے کے لئے سب سارے سب فرائے کرنے کے لئے تو اس کو تھوڑا چھوڑ دینا ہے پات پچ میٹ کے لئے دن سلو فلیم پہ یہ اندر سے بھی اچھے پک جائے زیادہ گیس کا فلیم فاس کروں گے تو یہ اندر سے کچھ رہیں گے اور اوپر سے پک جائیں گے اور کلر بھی آ جائیں گا تو میں فائی فائی منٹ کے لئے ادھر اس کو پلٹا رہی تھے کہ یہ اندر سے پک جائے کر کے سلو فلیم پہ ہی میں نے گیس کا فلیم رکھا تھا تو ما شاء اللہ یہاں پہ یہ اچھے سے پک چکے ہیں آجو باجو سے اور اندر سے بھی تو ابھی ہم ان سب کو نکال لیں گے تو دیکھنے میں ما شاء اللہ کتنا اچھا ہے نا تو آپ اپنے گھر پہ ضرور بنانا اور افطار کے ٹائم بہت تیزی لگتا ہے روزہ کھولنے کے ٹائم آپ ضرور بنا کے اس کو ریڈی کیجئے اور اس طرح سے میں جتنے بھی کلفی ہے چکن کلفی ہے اس کو بھی ایٹ کر دوں گی آئل میں اس کو بھی فرائی کر لیں گے سلو فلیم پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پہ چکن کریمی کلفی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی کھانے میں بھی ماشاء اللہ اتنی ہی ٹیسٹ ہے جتنی دکھنے میں ہے تو آپ اپنے گھر پہ ضرور بنائیے اور ابھی افطار کو کچھ دیر باقی ہے تو یہاں پہ میں نے سموسے بھی بنایا چکن سموسے اور اس کی ریسپی میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا تھا اس کو سٹور کر کے میں نے پہلے سے رکھ دیا تھا بس اس کو فرائی کرنا تھا تو آپ کو اگر یہ ویڈیو دیکھنا ہے چکن سموسے کا تو میں اس کا لنک دے دوں گی تو آپ جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارے چکن سموسے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور چکن کریم کلفی یا چکن ملائک کلفی بھی ریڈی ہو چکی ہے جو بھی اس کو آپ نام دو بس کھانے میں تو ماشاء اللہ اتنا ٹیسٹ اندر سے بھی بہت اچھے سے پک چکا ہے یہ تو ابھی ہم اس کو سائٹ میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ ابھی روزے کا ٹائم تھوڑا 10 میٹ باقی ہے تو اس کے بعد ہی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ بھی اپنے گھر پہ ضرور بنائیے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے اچھے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد اٹھنا لہلہ تک این 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 موسیقی